اسی طرح جب انسان پریشانی میں ہو تو قرآن کہتا ہے مایوس نہ ہو کیوں طاقتیں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَعْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ جو چیز نہیں ملی ہے اس پر افسوس مت کرو بہت سی چیزیں ہندگی میں نہیں ملتی تو افسوس نہ کرو بھئی اللہ اس کا آلٹرنیٹ بھی دے سکتا ہے نہیں بھی دیا تو اللہ نے چھینی ہے نا تو کوئی اس میں حکمت ہوگی اور حدیث میں جو آتا ہے نا اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہوں جو بندہ جیسا میرے ساتھ گمان رکھتا ہے اس کا یہی مطلب ہے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم تو اللہ سے بہت گمان رکھتے ہیں کہ اتنی دولت اللہ ہم کو دے گا لیکن اللہ تو دے ہی نہیں رہا ہم تو چھ سال سے اللہ سے امیدے لگا کے رکھے میں پیسہ ملے گا ہمیں تو حدیث میں تو آتا ہے جیسا گمان رکھو گے ایسا ہوگا پیسے تو پان گھٹکے گی نہیں کلتے ہم تو گمان رکھ رکھ کے تھک گئے ہر حدیث کا ایک خاص مفہوم ہوتا ہے مطلب حدیث کا یہ ہے کہ آپ کے ساتھ اگر ایسا لگ رہا ہے کہ غلط ہو رہے ہیں آپ کاموں میں ناکام ہو رہے ہیں آپ اللہ سے اچھ امید رکھو کہ انشاءاللہ اسی میں خیر ہوگی تو واقعی اس میں پھر خیر ہوگی جیسے یوسف علیہ السلام کتنے غموں میں تھے نا لیکن اللہ سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اس میں میری خیر ہے یعقوب علیہ السلام کے دونوں بیٹے بھی چھڑ گئے لیکن کہہ رہے ہیں میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اس میں میری خیر ہوگی ہوئی خیر کی نہیں ہوئی لیکن اگر آپ الٹا سوچنا شروع کر دو گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس گئے بھوڑے تھے بخار میں تھے تو آپ نے فرمایا یہ بخار حدیث میں آتا ہے جب بخار کی گرمی یہ جہنم کی آگ کو تھنڈا کرتی ہے یہ جہنم کی آگ کو یعنی حدیث میں کا مفہوم ہے کہ جو آخرت میں اللہ نے عذاب دینا ہے نا آگ کا دنیا میں بخار کی شکل میں دے دیتا ہے اللہ اہل ایمان کو باز دفعہ کتنی بڑی نعمت ہے بخار کا ہونا گناہ دھلتے ہیں تو وہ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ میرے گناہ معاف کرنے کے لیے نہیں یہ بھوڑے پر مسلط ہو کے اس کو ستانے کے لیے آیا ہوا ہے تو آپ نے فرمایا بیسا ہی ہوگا اب یہ بخار گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں بنے گا یہ مطلب ہے کہ جیسا اللہ کے بارے میں آپ گمان رکھیں گے اللہ کا معاملہ آپ کے ساتھ ویسے اس لئے غموں میں میرے بھائی زبان سے ناشکری کے الفاظ نہ نکالو دیکھو غم میں ہائے ہوئے کرنا جائز ہے یہ انسان کی نیچر ہے رونا بھی جائز ہے غم میں مسکرانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے یہ نیچر کے خلاف ہے